اب مجھے صرف یہ بتائیں وہ کیوں فائلن ہوگا اب یہ جو سیکشن یا یہ جو آپ نے بیچ میں قانون میں جو شک ڈالی ہے اس سے آپ ٹیکسپیئر کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہو یا آپ نون ٹیکسپیئر کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آو بھائی کسی وجہ سے بھی آپ کی ریٹرن رہ سکتی ہے آپ نے فائل نہیں کی آپ اس سے لیٹ پنلٹی چارج کر لیں ایک تھریش بندہ ہونا چاہتا ہے انٹین لینا چاہتا ہے تو اس کا کیا گناہ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ایک ایسا آدمی جو آج بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے وہ پورا ایک سال انتظار کرے گا کہ مجھے وہ تمام بینیفٹس ملیں جو ایک ایٹی ایل کی لسٹ میں ٹیکسپیئر کو ہیں تو اس کا مطلب پہلے آپ ہر پیر کو اپنی ایٹی ایل کی لسٹ کو آپ اپ ڈیٹ کرتے تھے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اب ایک سال کے بعد ایٹی ایل کی لسٹ کو اپ ڈیٹ کریں گے تو یہ جو باتیں ہیں اسی کو دیکھتے ہو تو حضیر اعظم صاحب نے تاجروں سے کہا آپ شفار شاہد دیں لیکن کاشیف انبر صاحب جو امنیسٹر سکیم ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں پچھلے نو امنیسٹر سکیم آ چکنی ہیں لیکن وہ خاص لوگوں کو نواز نہیں کیلئی تھی سب کے لیے یقصہ نہیں تھی لیکن اگر امنیسٹر سکیم آتی بھی ہے تو اگر ٹیکس بیس کو یا ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کیلئے آتی ہے تو اس سے موجود ہے جو ٹیکس پیئر ہیں جو بقاعد کی اسے ماندر اسے اپنا ٹیکس دے رہے ہیں فائدہ تو ان کو بھی ہوگا ان کو پرس جو بڑھا ہے وہ کم ہوگا دیکھیں میں اس بات سے شاید اتفاق نہیں کرتا آپ کی کیونکہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے میں یہاں پر پہلے یہ بتا دوں کہ آڈٹ اس کے ہوتے ہیں پنیلٹیز اس کے لیے ہوتی ہیں انکوائریز اس کے لیے ہوتی ہیں تمام چیزیں رسٹرکشنز اس کے لیے ہوتی ہیں ای ٹیکس پیئر نون ٹیکس پیئر کے مسائل اس کے لیے ہوتے ہیں اب جو شخص ٹیکس نیٹ کے باہر ہے اسے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نہ اس نے ریٹرن فائل کرنی ہے نہ اس کا بینک اٹیچ ہونا ہے بھائی سے ان کا نقصان تو بہت زیادہ وہ ہر چیز پر زیادہ ٹیکس دے ہیں دیکھیں اس کا نقصان اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو اپنی کانسٹ کنسیڈر کرتے ہیں وہ کوئی ایسا کام اپنا ٹیکس کے اندر کرتے ہی نہیں ہے نہ وہ پرچیز جنون کرتے ہیں نہ وہ کوئی گاری ایسی خریدتے ہیں نہ وہ پروپٹیز اگر وہ خریدیں گے تو وہ اپنے آپ کو ایٹیل میں پہلے لے آتے تھے اور اپنی پروپٹیز وغیرہ کر لیتے تھے اب جو ہماری ایکانومی سب سے بڑا جو مسئلہ آیا ہے وہ مسئلہ کیا ہے ہماری ایکانومی ہالٹ کیوں کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ ہم نے جتنا ہمارا ریل سٹیٹ سیکٹر تھا اس کو ہم نے اس کو ہم نے ڈسکرچ کیا ہے ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ جو آپ کا جو انڈاکومنٹڈ پیسہ ہے میں اس کو بلیک نہیں کہوں گا نہ میں اس کو چوڑی کا کہوں گا میں اس کو انڈاکومنٹڈ کہوں گا کہ جو انڈاکومنٹڈ پیسہ تھا وہ آپ کا ریل سٹیٹ سیکٹر میں تھا وہ آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر میں تھا آپ نے پابندی کیا لگا دی کہ بھئی ایسا شخص جو اپنا جو ایٹیل کی لسٹ میں نہیں ہے جو فائلنڈ نہیں ہے وہ چالیس لاکھ سے زیادہ کی پراپرٹی نہیں خرید سکتا بھائی ہمیں اس اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو پاکستان ہے یہاں پر سیونٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ہماری وائٹ ایکانومی سے باہر ہیں اور تھرٹی پرسنٹ جو ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ایکانومی میں ہیں ہم نے ایکانومی کو چلانا تھا ہم نے ایکانومی کو بند کرنے کے لیے تمام وہ مسائل کیے تمام وہ باتیں کہ ہماری ایکانومی رک جائے تمام سارے کا سارا پیسہ جو ریل سٹیٹ سیکٹر میں تھا جو پراپرٹی میں تھا وہ سارا رک گیا کیونکہ وہ وائٹ نہیں تھا وہ ڈیکلیر نہیں تھا جناب وہ تو سابق وزیر خزانہ ہماری ساگڈار ساپ تھے جو ان کے سابق زادوں کو پیسہ چاہیے تھا ریل سٹیٹ کا دبائی میں جو چار سو ارب روپیہ ان کو ٹیکسز لگائے گئے چار سو ارب وہاں چلا گیا وہ تو سب کو معلوم ہے اس لئے سیکٹر کو بٹھایا گیا دیکھیں نقصان کس کا ہوا آپ نے جب یہ شرائط رکھیں تو نقصان تو عوام کا ہوا دیکھیں اگر ہم پچھلے حکمرانوں کو ذمہ دار ٹیرائیں تو اس میں عوام کا کیا قصور ہے اگر ایک پالیسی پچھلی حکومت غلط بنا گئی ہے یا ایسی بنا گئی ہے جس سے ملک کا اور عوام کا نقصان ہے تو اس پالیسی کو چینج کرنا چاہیے اب اگر میں تھوڑی سی مثال آپ کو یہاں پر بھی دوں کہ پچھلے برجٹ جو ہمارا جو پچھلے چینجز آئے ہمارے ایکٹ میں اس میں یہ کہا گیا کہ باہر سے فارنڈ ریمٹنس جو ہے وہ ایک کرو روپے سے زیادہ نہیں آ سکتی اگر وہ زیادہ آئے گی تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کہاں سے پیسہ آیا ہے کس نے بھیجا ہے اب اس کی وجہ سے آپ کے فارنڈ ریزروز میں بھی کمی آئی ہے جو پیسہ باہر سے آ رہا تھا جو گورنمنٹ کے پاس آپ دے دیتے تھے سٹیٹ بینک کو سرنڈر کر دیتے تھے وہ پیسہ تو اب نہیں آ رہا ہے ہمارے جو اس ون آف دی ریزنز جو آپ کا شورٹ فال آ رہا ہے فارنڈ کرنسی کا وہ اس وجہ سے بھی آ رہا ہے اب اگر ہمیں اس بات کا یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہمیں اس پروویزن کو یہاں ختم کرنا ہے چالیس لاکھ والی کو آپ ضرور لیں آپ ضرور پیسے لیں آپ ان سے پیسے فالتو لے لیں لیکن رسٹریکٹ تو نہ کریں آپ اپنی ایکانومی کو چلنے دیں یا اس طرح ہم نے 0.6 لگا کے وہ ٹرانزیکشن پہ بینک سیکٹر کو بٹھایا پھر ریل اسٹیٹ کو بٹھایا پھر فارنڈ کو بٹھایا تمام ایسے کام کیے گئے جس سے ایکانومی کو نقصان پہنچا اور ابھی ہم اگر ٹریڈرز کی بات کر رہے تھے تو میں جو بہت مزیدار بات ہے آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ ٹریڈرز کا جب ان کی ٹران آور ایک کروڑ روپے سے اوپر جاتی ہے تو انہیں منیمم ٹیکس لگ جاتا ہے بھئی اگر آپ اس کی وجہ سے ڈائریکٹلی آپ کا بینک ہٹ ہوا ہے اپنی لوگوں نے اپنی ٹران آورز کو ایک کروڑ سے کم شو کرنا شروع کر دیا کیونکہ اگر وہ زیادہ کرتے ہیں تو انہیں سوہ لاکھ روپے ایک کروڑ کے پیچھے ٹیکس دینا پڑتا ہے تو وہ ٹیکس تو ایسے نہیں دیں گے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح آپ کی ٹرن آور بڑھنی چاہیے تھی آپ کا ٹیکس ریٹ کم ہو جانا چاہیے تھا جیسا کہ جو دو ہزار سولہ میں آپ کی ٹریڈرز کے کیپٹل وائٹ کرنے کے لیے امنیسٹی آئی تھی اس امنیسٹی میں یہ آیا تھا کہ وہ ایسا ایسا نیو نون ٹیکس پر جو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہتا ہے وہ تین سال کے لیے اب اس امنیسٹی کو اویل کر سکتا ہے ایسا شخص جس نے پچھلے دس سال میں ریٹرن نہیں ڈالی وہ اس کو لے سکتا ہے پانچ کروڑ اس کی میکسیمم لیمٹ تھی اور ون پرسنٹ پہ آپ اپنا کپٹل وائٹ کر کے بزنس میں لا رہے تھے اس میں یہ تھا کہ آپ نے ہر سال جو آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے یا تو پچھلے سال سے ٹونٹی فائی پرسنٹ زیادہ ٹیکس پے کریں گے یا ٹرن اوور کا ٹو پرسنٹ پے کریں گے اور جس طرح آپ کی ٹرن اوور بڑھتی جائے گی آپ کا ٹیکس کم ہوتا جائے گا اگر گورنمنٹ کو یہ سمجھ ہے کہ ٹیکس کے ریٹ کو کم کرنے سے ٹرن اوور بڑھے گی جس سے آپ کے بینک میں ٹرانزیکشنز ہوں گی جس سے آپ کے ایکانومی چلے گی آپ کا ریبنی ہوائے گا تو ہم ایسی پالیسیز کو کیوں اڈاپٹ نہیں کرتے کیوں ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں ایک ٹرنڈ ہے لوگوں میں ہمارے جو بجٹ آتا ہے وہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ آتا ہے اس کی جو تضاویز ہوتی ہے اس پہ بجٹ بنایا جاتا ہے ورلڈ بینک کے کہنے پہ بنایا جاتا ہے لیکن امنیسٹی سکیم کے خلاف ورلڈ بینک بھی اور آئی ایم ایف بھی وہ ان کے خلاف ہے اس کے باوجود امنیسٹی آ رہی ہے دوسرا یہ میں تھوڑا سا اسوال ایک اور ایڈ کر دوں یہ ٹیکس مشینری نے کام ہو چیئی ہے اس کی وجہ سے حکومت کو مجبوراً پیسے کے جب ضرورت ہوتی ہے تو امنیسٹی لے جاتی ہے لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک سے آ کے آپ سے جواب لیتے ہیں ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک مر ساتھ رہیے گا